سکرین پر ہم ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں تمام شواہد ہیں تو پولیس کو کیوں اطلاع نید جاری بتائی ہے بقاعدہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی جاری ہے اس جالی صحافی کے خلاف جی دیکھیں یہی تو حیرت انگیز بات ہے بلکہ پولیس کے کچھ اہلکاروں کی جانب سے خزر کو کہا گیا ہے کہ سشان نواب تم سے ناراض ہے ایسا کرو کہ تم گرفتاری دے دو تمہیں چھوٹے مقدمے میں بند کر دیتے ہیں تمہاری جان چھڑ جائے گی ایک دن میں زمانت ہو جائے گی صورتحال یہ ہے درخواست دے دی گئی ہے اب جو ہے اس اس پی صاحب جو ہیں ان کی بھی نالیج میں یہ چیز آ چکی ہے اس پی صاحب کی نالیج میں بھی آ چکی ہے اس اس پی صاحب کی نالیج میں بھی یہ چیز ہے ان کی جانب سے یہ موقع بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ انکوائری کرنے کے بعد جو ہے مقدمے کا اندراج کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس جالی صاحبی زشان نواب کو گرفتار بھی کیا جائے گا دوسری جانب آپ کو عام خبر سے آگا کرتے چلیں ملیر جنا اور لیاکت اسکوائر کے علاقے جرائم کی آماجگاہ بن چکے ہیں علاقے میں گھٹکہ فروشی کا کاروبار پولس کی سرپرستی میں بڑے دھڑلنے سے جاری ہے آپ کو آگا کرتے چلیں کہ ملیر جنا اور لیاکت اسکوائر کے علاقے جرائم کی آماجگاہ بن چکے ہیں اسی حوال سے مزید تفضلات جانتے ہیں نمائندہ کیڈنیو نیوز محمد نائم سے نائم آگاہ کیجے گا کانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے اب تک کوئی کاروبائی نہیں کی گئی نہیں کی یہ ملیر جنا اور لیاکت اسکوائر کے علاقے میں پولیس اور لیاکتی میں جرائم کی آماجگاہ بنی ہوئے ایک عادی سرمیت اور ایک برطرف پولیس سرکار نے ملیر سیٹی کھانے کے اعتراف تمام سالی زندوں کی پارڈنشیپن کی ہوئی ہے اس میں ایڈمورا سیٹی ایڈ آس کو پولیس اکام نے اوجہ سے برطرف کیا اس ایڈمورا سیٹی کھانے میں سے اٹھائے گیا مگر علاقے میں آج بھی تمام کالی زندوں قائم اور دائم ہے ایڈاز جو کہ ملیر کنٹ سالے میں جنرل کوسٹنگ سے ہے وہاں سے سوشل میڈیا کے سرک کمانڈ کرتا ہے تمام کالی زندوں کو پولیس کی موکل ایڈاز کوسانہ میں شخص کرتا ہے جو کہ دوسری طرف ایڈ پرشناس ایڈسپی ملیر اسفان بادن کے لیے بھی ایک نوالیہ نشان ہے جن کے ناک کے لیے تمام کالی زندے کی سرپرشی کرنے والے ان کے پولیس الکار ہیں ان مدر سہت گھٹے کے اپیون کا چھیتہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک جتنا فروش کا کہنا ہے اس مدر سہت گھٹے فروش کی انکاری پر جھوٹے مقدمار میں بند کر دیا جاتا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے ایڈاز کوسا مزبا سانے رہر کانونی پار کی پتاوں سے بھی افتا اور بچا حصول کرتا ہے بہت شکریہ محمد نایم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ملیر جنہ اور لیاکت اسکوائر کے علاقے جرائم کی آماجگاہ بن چکے ہیں نمائندہ کیٹنڈویو نیوز محمد نایم تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ